اسلام علیکم ویور رانا علی حیدر پاکستان پراپٹی لیڈر بحری اٹون کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم ڈسکس کریں گے پریشنٹ 125 سکیری یارڈ کے جو سستے پریشنٹ ہیں جیسے کہ آپ نے حالیت دنوں میں دیکھا کہ مارکٹ جس طرح سے موو کر رہی ہے جس طرح سے اوپر جا رہی ہے تو اس حالات میں ہمیں کس طرف موو کرنا چاہیے کون سا ایسا پریشنٹ ہے جس میں ہم پلوٹ لے کے کنسٹرکشن بھی کروا سکتے ہیں یا ایسا کون سا پریشنٹ ہے جس کے اندر ہم لو بجڑ کے اندر اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں بات کروں گا چار پریشنٹ ہے جن کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جس کے اندر پریشنٹ 23 ہے 24 ہے اس کے علاوہ 25 اور 25 ہے جس کے اندر بھی ہمیں کافی سستہ پلوٹ مل جاتا تھا لیکن اب اس کے ریڈ بھی اوپر چلے گئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سب سے جو بیسٹ اوپشن تھا جس کے اندر ہمیں تقریباً پچھلے دو ویک کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہمیں وہاں پہ 18 لاکھ 20 لاکھ اس کے علاوہ 22 لاکھ تک ہمیں میکسیمم جو ہے سیف پلوٹ سستہ مل جاتا تھا لیکن اگر ہم آج اس 25 ایک ہی بھی بات کریں تو ہمیں وہاں پہ بھی اس ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسوں کے اندر پلوٹ مل رہا ہے تو سب سے پہلے میں پریشنٹ 23 کی بات کروں گا تو اس کے اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ اگر ہمیں آج نون پیڈ پلوٹ اگر ہمیں ملے گا تو وہ تقریباً 33 سے میکسیمم اگر ہم بات کریں تو 44 تک ہمیں یہاں پہ پلوٹ مل رہا ہے 33 کے اندر وہ پلوٹ ہے جو اچھی لوکیشن والا آجاتا ہے جو مطلب نون پیڈ پلوٹ ہے اگر ہم لوٹمنٹ والے پلوٹ کی بات کریں تو وہ ہمیں تقریباً 36 37 اس کے علاوہ 38 کے اندر ہمیں یہاں پہ پلوٹ مل رہا ہے پلوٹ کی کوڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں اگر ہم بیک کے بلکل جو اس کے بیک پہ پلوٹ ہیں جو بانڈری کے ساتھ لگ رہے ہیں جو نونڈویل پیڈیا ہے وہاں پہ ہمیں تقریباً 30 تک بھی پلوٹ مل جاتا ہے اس کے علاوہ 29 تک بھی ہمیں یہاں پہ پلوٹ مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بلکل پریسینٹ 24 جو کہ میں اگر کہوں کہ 125 سکیری آڑ کے جتنے بھی پریسینٹ ہیں سب سے اگر لیول والا پریسینٹ ہے بلکل جس کی سٹریٹس بلکل روڈز کے برابر ہیں جس کے اندر کوئی بھی ایسی سٹریٹ نہیں جو کہ کھڑے والی ہو یا ڈیتھ کا ایری ہو بلکل چھوٹا سا پریسینٹ اور خوبصورت پریسینٹ ہے اور بلکل لیول کا پریسینٹ ہے تو 24 جس کو بولا جاتا ہے اس کے اندر اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو یہاں پہ بھی تقریبا ہمیں نون پیڈ پلوٹ جو ہے وہ تقریبا 32 یا 33 سے شروع ہو کے تقریبا maximum جو اس کا کارنر والا پلوٹ ہے آج کل جو اس کا ریٹس چل رہا ہے وہ تقریبا 45 تک جو ہے اس کا ماکسیمم ریٹس چل رہا ہے جس کے اندر کارنر والا پلوٹ ہے جس کے اندر ایکسر لینڈ ہے وہ پلوٹ ہمیں تقریبا 45 کی بریکٹ تک ملے گا تو اس پریسینٹ کے اندر اگر ہم الوٹمنٹ والے پلوٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں الارٹمنٹ والا جو پلوٹ ہے وہ تقریباً کم سے کم بھی ہمیں جرنل پلوٹ جو ہے وہ 36, 37 اور 38 کی بریکٹ میں ملے گا اگر ہم کیٹاگری والے پلوٹ کی بات کریں تو کیٹاگری والا پلوٹ جو ہمیں ملے گا تقریباً 40 سے 45 کی بریکٹ کے اندر ہمیں یہاں پہ کیٹاگری والا پلوٹ ملے گا جس کے اندر بھولیورڈ روڈ آ جاتا ہے اس کے علاوہ کورنر آ جاتا ہے اس کے علاوہ پارک فیسنگ پلوٹ ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں پریسنٹ 25 کی تو پریسنٹ 25 کے اندر بھی کافی ریٹ اوپر گئے ہیں یہاں پہ بھی ریٹس نے بہت زیادہ موگ کیا ہے بہت زیادہ اوپر گئے ہیں تو اگر ہم اب اس کے پریسنٹ کی جو ابھی یہاں پہ جو صورتحال اس ٹائم مارکٹ کے اندر یہاں پہ ریٹس چل رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمیں اچھا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً 35 سے 45 کی بریکٹ کے اندر ملے گا کچھ ایسے پلوٹ بھی ہیں جن کی کوڈنگ جو ہے وہ 30 کے اندر 50 کے اندر بھی ہو رہی ہے لیکن اگر ہم میکسیمم سے منیمم ان دونوں کی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ تقریباً 35 سے 45 کی بریکٹ تک ہمیں اچھا پلوٹ مل جاتا ہے جس کے اندر ایکسا لینڈ والا پلوٹ ہوتا ہے کورنر والا ہوتا ہے کیٹیگری پلوٹ جس کو بولتے ہیں تو 25 کے اندر کچھ ایسے پلوٹ بھی ہیں جو ہمیں تقریباً 35 سے تھوڑا بہت نیچے بھی مل جاتے ہیں جو بلکل ڈیتھ کا ایریا ہے شاید کچھ لوگوں نے اس کا وزڈ بھی کیا ہے اس کا اندر بہت کھڑے والی جگہ ہے ڈیتھ کا ایریا ہے بلکل وہاں پہ ہمیں تقریباً کوئی 30 سے 35 کے بریکٹ میں بھی پلوٹ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 25 سے کی جیسا کہ ہمارے کلائنٹس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سب سے سستہ پریسنٹ ہے جو وہ بتائیں تو اگر ہم آج سے ایک دو ہفتہ پہلے کی بات کریں تو ہم اسی پریسنٹ 23 اس کے علاوہ 25 اور پریسنٹ 24 اس کی طرف ہم اپنے کلائنٹ کو ریکمنٹ کرتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں پلوٹ جو ہے بلکل سستہ مل جاتا تھا لیکن جیسے ہی 15 بی کی مارکٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس نے اوپر کافی پیسے کی ہیں اس کے علاوہ 27 اور 10 بھی 11 بھی اس کے علاوہ 15 جس طرح ان کے ریٹ اوپر گئے ہیں تو پیچھے ہمارے کلائنٹس کے پاس یہی اپشن تھا کہ ہم 23, 25 اور 24 کی طرف موو کریں تو اب 24, 23 اور 25 کے اندر بھی کافی ریٹ اوپر چلے گئے ہیں تو جیسے ہی ان کے ریٹ اوپر گئے ہیں تو پیچھے ایک اپشن بچتا تھا 25 اے والا 25 اے کے اندر سارا وہ آن گراؤنڈ نہیں ہے اس کے اندر کافی جو اریا ہے انہوں نے مطلب سیف کر دیا ہے آف گراؤنڈ تھا وہ اس کو آن گراؤنڈ کیا ہوا ہے تو جس کے اندر ابھی کنسٹرکشن کا کام جیسے کہ ہم وہاں پہ پوزیشن نہیں ملا بلکل بھی ریڈی جگہ نہیں ہے وہاں پہ سپریٹس بھی نہیں لگی وہ روڈ بھی نہیں لگے کچھ بھی نہیں ملکہ آلہ سے خالی جگہ ہے وہاں پہ بھی اگر ہم آج پلوٹ پر چیز کرنا چاہیں تو ہمیں تقریباً ٹونٹی تھری کا بہت مشکل سے ہمیں سیف پلوٹ مل رہا ہے تو اس کا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ تقریباً تیس لاکھ تک چلا گیا ہے تو جو کارنر والا پلوٹ ہے اس کے علاوہ جس کے اندر کارنر یا اس کے علاوہ پارک فیسنگ بھی ہے وہ پلوٹ تقریباً ہمیں تیس کی بریکٹ کے اندر مل رہے ہیں تو اگ بھی ہمارے لئے موقع ہے سیلنگ پرچیزنگ کرنے کا کہ ہم پریسنگ پچیس اے کی طرف موو کریں یا اس کے علاوہ چوبیس پریسنگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں میں ان کو اسی چیز کے لئے ریکمنٹ کروں گا کہ پریسنگ چوبیس کی طرف موو کریں چھوٹا سا پریسنگ خوبصورت ہے بلکل یہاں پہ آپ کو وزٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا پلوٹ دیکھیں کہ ڈیتھ کے اندر نہیں ہے یا ہمارے پلوٹ کی کنڈیشن خراب تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی سٹریٹ ایسا کوئی روڈ ہے ہی نہیں جو کہ ہمیں کھڑے والا مل ہے بلکل لیول کے پلوٹ ہیں روڈ کے برابر پلوٹ ہیں تو اس کے علاوہ جن کا بیجر کم ہے وہ پچیس اے کی طرف موو کریں تو مزید کیوری کے لئے سگرین پر میرا نمبر میں موجود ہے 0305-1515340 آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں باقی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ